بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں اعتماد کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ درس انظامی سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو فورم اس کا نوٹیفکشن آپ کو مل جائے تو جی ناظرین المحادثات العابیہ کہ آج ہم سبق نمبر تیرہ سبق نمبر تیرہ پڑھیں گے بہت ہی انٹرسٹنگ بہت ہی معلوماتی سبق ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ہمیں نئے الفاظ کا معنی سیکھنے کو ملے گا بہت سے نئے الفاظ میں جملے سیکھنے کو ملیں گے تو سبق تو شارڈ ہے لیکن اس کی مشک جو ہے جو کہ انہوں نے خود ہی حل کی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم سیکھیں گے تو آئیے بلا تخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں الحدیقتو بغیچہ باغ تو الحدیقتو یہ معنیس ہے تو مبدع آپ نکالیں محضوف ہاں زیہی ٹھیک ہے وہ مبدع ہو جگا الحدیقتو اس کی خبر یعنی یہ باغیچہ ہے یہ باغ ہے ازرعو اخدارو ازرعو کھیت اخدارو سرسبز ٹھیک ہے شاداب تو سرسبز و شاداب کھیت والزہر جمیلون اور کلی خوبصورت ٹھیک ہے الزہر قلی والاسجارو آلیتن اور انچے درخت ٹھیک ہے اسجارون یہ جو مقصر ہے اور آلیتن یہ اس کی صفت ہے انچا ہونا تو یہ مونس ہے تو الاسجارو یہ بھی واحد مونس کے حکم میں ہوتا ہے تو یوں ان کی مطابقت بھی پوری ہوئی والمعو اور پانی یجری بہتا ہے چلتا ہے ویس کی اور وہ پانی جو ہے وہ سراب کرتا ہے کس کو الزرعہ کھیت کو ٹھیک ہے یس کی سے جو فائل نکلے گا وہ پانی کے طرح لوٹے گا پانی سراب کرتا ہے کس کو الزرعہ کھیتوں کو ٹھیک ہے وطیورو اور جو پرندے ہیں تغنی اور وہ گن گناتے ہیں گاتے ہیں ٹھیک ہے اپنے نگمیں جو بھی ان کے انداز ہوتے ہیں اپنے لہجوں میں اپنے انداز میں وہ چہہ چاہتے ہیں مسرورتاں کس حالت میں خوشی کے حالت میں ٹھیک ہے وہ خوشی خوشی سے گن گناتے ہیں چہہ چاہتے ہیں کس کی وجہ سے کہتے ہیں بلمای وہاں جو باک کے اندر پانی کا محول ہے والہوائی اسی طرح ہوا کا چلنا والنوری اور روشنی ٹھیک ہے نور وشجاری اور ترخت یعنی ان ساری چیزوں جو وہاں پر کمال کا محول بنا ہوا ہے تو ان کی وجہ سے جو وہاں کے پرندے ہیں تو وہ بھی بہت خوشی سے چہہ چاہتے ہیں وہاں گاتے ہیں گن گناتے ہیں والعتفالو اور جو بچے وہاں پر سیرو تفریق لے گئے ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہے کیا انداز ہے یہاں سے یہ بیان کریں گے کہتے ہیں والعتفالو اور جو بچے ہیں یلعبونا وہ کھیلتے ہیں علم نجیلی گھاس پر ٹھیک ہے نجیل کہتے ہیں ترش گھاس کو گھاس آپ مانا کر لیں تو گھاس پر جو گراؤنگ گرہ میں لگی ہوتی ہے تو اس پر بچے کھیلتے ہیں ویا جرونہ اور وہ دوڑتے ہیں ٹھیک ہے جرہ یہ دوڑنے کے مانا رہے گا اور وہ دوڑ لگاتے ہیں بعدہم خلف آبادن یعنی بعض بعض کے پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے یعنی وہ کھیلتے ہیں دوڑتے ہیں وَبَيْنَ الْأَسْجَارِ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہیں اسی طرح پھر کافی وہاں درختہ ہیں تو وہ درختوں کے درمیان سے گزرتے ہیں ٹھیک ہے بَيْنَ الْأَسْجَارِ درختوں کے درمیان سے وَهُمْ يُحِبُونَ الْحَدِيقَةَ اور وہ محبت رکھتے ہیں پسند کرتے ہیں کس کو الْحَدِيقَةَ بَا کو بَا کو وہ پسند کرتے ہیں بچے کس وجہ سے تو آگے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں لِجَمَالِهَ اس باق کا جو حسن و جمال ہے اس کی خوبصورتی ہے اس کی جو آب و ہوا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس کو محبوب رکھتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں پسند کرتے ہیں لِجَمَالِهَ یہ ہا زمیر جائے گی حدیقہ کی طرف حدیقہ موننس ہے تو یہ زمیر بھی موننس تو اس کی طرف لوٹے گی اور کس وجہ سے یہ اس کو مطلب پسند رکھتے ہیں لِجَمَالِهَ وَنَقَائِ حَوَائِه اور اس کی جو ہوا ہے اور اس کی ہوا کی نکاہت نکاہ جو کہتے ہیں پکیزگی کو نکیون سے ٹھیک ہے اور اس کی ہوا کا جو پکیزہ ہونا اس کی وجہ سے بھی وَنَزَافَتِهَ ٹھیک ہے یہ ساری جو مجرور ہو رہی ہیں یہ لِجَمَالِهَ کی لام پر انکاتف ہوگا لِجَمَالِهَ وَالِنِ نِقَائِ حَوَائِهَ وَنَزَافَتِهَ وَحُسْنِ کُلِّ مَا فِيهَ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے مجرور ہیں وَنَزَافَتِهَ اور اس کی نظافت کی وجہ سے یہ بھی صفائی کے معنی میں آئے گا وَحُسْنِ کُلِّ اور ہر اس شے مَا فِيهَ جو اس باغ میں ہے تو ہر اس چیز کی جو باغ میں ہے اس کے حُسن کی وجہ سے تو یعنی یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بچے جو آنے والے جو تفریق کرنے والے ہیں وہ پسند کرتے ہیں اس باغ کو محبت رکھتے ہیں یہ تھا سبق اور آگے ہے اس کی مشک بہت ہی زبردست اس کی مشک ہے اگرچہ مشک تو حل شدہ ہے یعنی سوالات بھی ہیں جوابات بھی ہیں لیکن اس میں ہمیں نئے الفاظ سکھنے کو ملیں گے اور دیگر بہت جلچس لفظ ملیں گے بہت جلچس باتیں ہوں گی تو آئیے اسئلتن و اجویبتن سوالات اور جوابات نمبر ایک کہتے ہیں اینا تزرع الازہار اینا کہاں ٹھیک ہے سوال کرنے کے لیے کس جگہ تزرع اگائی جاتی ہیں کون الازہار کلیاں کس جگہ کلیاں اگائی جاتی ہیں ٹھیک ہے پھول کلیاں وغیرہ کہتے ہیں تزرع الازہار فی الحدائقی والبساتین کہتے ہیں ان کو اگائی جاتا ہے کلیوں کو اگائی جاتا ہے حدائق حدیکہ کی جمع باغات میں ٹھیک ہے والبساتین اور یہ بھی باغات کے اندر استعمال ہوتا ہے اب ان کے اندر فرق کیا ہے کہ وہ بھی باغ اور یہ بھی باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ان میں تھوڑا سا فرق ہے میں آپ کو ارز کرتا ہوں یہ جو حدائق ہے نا حدائق تو یہ ہوتی ہے چار دیواری والا اس کے اندر عموماً جو چار دیواری ہو تو اس کو حدیقہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور جو بساتین ہے بستان بھی اس کو کہتے ہیں مفرج ہوتی ہے کہتے ہیں وہ باغ جس میں فاصلہ سترست لگے ہوئے ہو اور وہاں پر کاشت بھی کی جاتی ہو اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کو بستان کہیں گے اور اگر کاشت وغیرہ کا وہاں معاملہ نہیں ہے تو لوگت کے اندر جو معنا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کو حدیقہ دوبارہ اس کا بھی نام حدیقہ پڑ جاتا ہے دوبارہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو یہ زمنان آپ کو لگات کے اندر کئی طرح کے معنی مل جاتے ہیں آگے سوال نمبر دو مطل مطا کب نلبسو ہم پہنتے ہیں کیا الملابس الخفیفہ بری کپڑے یعنی خفیف کپڑے یعنی گرمیوں والے کپڑے ہم کب پہنتے ہیں تو گرمیوں والے کپ پہنتے ہیں گرمیوں میں پہنتے ہیں یہی جواب ہے ہم گرمیوں میں خفیف لباس پہنتے ہیں اور اگر موٹے لباس کے بارے میں بات ہوتی تو پھر شتاہ سردی کا لفظ استعمال ہونا تھا آگے سوال نمبر تیر کہتے ہیں کہاں مصروف ہوتا ہے کہاں مشغول ہوتا ہے کون البستانی باغبان مالی گارڈنر گارڈن کہتے ہیں باغ کو اور ای آر لگا دیں گے ساتھ میں تو یہ فائل بن جائے گا یعنی کام کرنے والا باغ کے اندر تو وہ مالی ہوتا ہے جو کام کرتا ہے دیکھ بال کرتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے کہتے ہیں یہ اشتاغل البستانی فی الحدیکتی وہ باغیچے کے اندر باغ میں وہ مشغول ہوتا ہے کام کاج کرتا ہے تو وہ کیا پہنتا ہے کہتے ہیں مادا یلبس البستانی جو بستانی ہے یعنی وہ باغبان ہے مالی ہے وہ کیا پہنتا ہے تو یلبس البستانی جو مالی ہوتا ہے گارڈنر جو ہے وہ پہنتا ہے جل باب کہتے ہیں ایک مطلب عام ڈریس جو ہوتا ہے عام بندہ کپڑے گھر سے پہن کے جاتا ہے تو اسی کے اوپر کام کارج کے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مرگیاں کرتے ہیں مرگی کو گوشت کرتے ہیں تو یہ اپنے کپڑے کو اپر ایک اور کپڑا اوڑتے ہیں سامنے گندگی وگرہ سے بچانے کے لئے ٹھیک ہے تو اسی کو آپ جل باب کہہ لیں سمجھ لیں تو اسی طرح کا جو ایک پورا لباس ہوتا ہے کپڑوں کے پر برکل پورا کپڑوں کے پر اپنا ڈال دیں جول لیتے ہیں تو یہ مالی بگرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو جل باب بولتے ہیں پورے کپڑوں کو جو اوپر سے ڈھانپ لیں تو یہ آپ نے اس کو مراد لینا ہے تو مالی ایسا لباس پہنتا ہے جو سارے کپڑوں کو محفوظ رکھتا ہے جو نیچے والے کپڑوں کو وَا قلن سوہ اور وہ ایک ٹوپی پہنتا ہے ٹھیک ہے ہیلمٹ وغیرہ لگا لیں ہیلمٹ مطلب جس طرح یہ خاص کام کاج والے ہیلمٹ ہوتے ہیں ٹوپی وغیرہ کے ٹائپ کے مثال کے طور پر جس طرح یہ بجلی والا کام کرتے ہیں یہ جو ٹرانس فارمر یہ خمبے وغیرہ لگاتے ہیں تو یہ اوپر جب چڑھتے ہیں ان کے پاس خاص ایک ٹوپی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہر کام کام کرنے والے کی الگ ہوتی ہے ویلڈنگ کرنے والے کی الگ ٹوپی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آگے شیشہ وغیرہ جو لگا ہوتا ہے تو یہ بارحال ہر کام جو ہوتا ہے اس کا لیدہ ایک اوزار ہوتے ہیں پیمانے ہوتے ہیں تو اسی حساب سے یہ مراد ہوگی مادا یعمل بستانی اب ساری چیزیں ہونے کے بعد کہتے ہیں اب وہ کرتا کیا ہے اس کا کام کیا ہے یہ وہاں پر کیا کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ کھو دتا ہے جو مالی ہے وہ کیا کرتا ہے زمین کو کھو دتا ہے اب زمین کو کھو دنا کئی طرح ہوتا ہے لیکن مالی تو اس کا کام کھو دنا ایسا نہیں کہ یہ ایسے مطلب کھڑے ڈالتا رہے نانا بلکہ یہ یعنزی کو جو لفظ ہے اس کا معنی آتا ہے ہلکا ہلکا کھو د کر ہوا لگانا ٹھیک ہے لوگت کے اندر معنی کیا ہے ہلکا ہلکا کھو دنا تو اس کو مطلب پودوں جہاں پر پودوں کی جڑ ہوتی ہے شاہ ہوتی ہے نیچے تو جڑ کے آس پاس ہمارے ہاں گوڑی ڈالنا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح تھوڑی تھوڑی اس کو ڈال کر اکھاد کر تو اس کو ہوا لگاتا ہے تو یہ یعنزی کو یہاں پر مانا ہے وَيَقْتِفُ الْأَزْحَارَ اور کیا کرتا ہے کہتے ہیں کاتا فَيَقْتِفُ کاٹتا ہے کس کو ازہارا مفول بنے گا کلیوں کو کلیوں کو کاٹتا ہے مطلب جو بڑھ جاتی ہیں یا جو پک جاتی ہیں بیچنے وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو اس طرح یہ ان کو بھی کاٹتا ہے اور کیا کرتا ہے کہتے ہیں وَيُشَزْزِبُو اور وہ کان چھانڈ کرتا ہے اللہ شجارہ درختوں کی مطلب جو ٹانیاں سوک گئی ہیں ان کو توڑتا ہے یا جو زیادہ بڑھ گئی ہیں بدی لگ رہی ہیں تو اس طرح مختلف طرح ان کے کام ہوتے ہیں تو یہ یوشَزْزِبُو کان چھانڈ کرنا کے معنی میں آگے سوال نمبر چھے مَازَا یَاَقُلُ الدَّجَّاجُ کیا کھاتی ہے کون الدجاجو فائل بنیں گا یا اکلو کا مرگی کیا کھاتی ہے مرگیاں کیا کھاتی ہیں کہتے ہیں یا اکلُ الدجاجو الحبوبا جو مرگی ہوتی ہے کیا کھاتی ہے الحبوبا یہ جمع ہے الحبوب دانا الحبوب دانے مختلف طرح جو جیسے سے چکھر کھاتی ہیں تو وہی دانے مراد ہے تو مرگیاں دانے کھاتی ہیں سوال نمبر سات مطا کب تشریقو شمکتا ہے نکلتا ہے یعنی سورج کب نکلتا ہے تو کہتے ہیں سبہ جو ہوتی ہے تو سورج اس وقت نکلتا ہے تو جب سورج نکلتا ہے تو پھر ہوتا گیا ہے تو اس کی جزا آگے بیان کرتے ہیں فائاجی انہارو کہتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو پھر دین آت جاتا ہے دین کی تشریف آوری ہو جاتی ہے سوال نمبر آٹ کہتے ہیں رات کب آتی ہے تو رات کب آتی ہے کہتے ہیں گروب شمس کے وقت جیسے اس سورج گروب ہوتا ہے تو کہتے ہیں رات تشریف لے آتی ہے رات کی آمد ہو جاتی ہے آگے سؤال نمبر نو کہتے ہیں کیا فائدہ ہے مذلہ کا اب مذلہ کیا چیز ہوتی ہے تو اس کا لگت کے اندر جمعانہ ملے ہیں وہ ہے ایک تو یہ ہے کہ ہر سایہ دار چیز کو مذلہ کہتے ہیں چاہے وہ چھتری ہو تو چاہے کوئی درخت ہو تو چاہے کوئی چھت تو ہو تو چاہے کتاب کے ساتھ تو یہ ہر سایہ دار چیز کو مذلہ کہتے ہیں پھر چھتری کے لیے بھی آتا ہے خیمے کے لیے بھی شامیہ نہ مذلہ کوئی بھی چیز جو سایہ دار بن جائے لیکن یہاں پر جو مراد اور جواب کے اندر وہ چھتری ہے کہتے ہیں تحمی وہ بچاتی ہے تحمی وہ بچاتی ہے تحمی یہ مونس تھا تو سیغہ کیا آیا تحمی تو نون علف نان جو ساتھ لگا یہ علیدہ ضمیر ہے یعنی ہم کو بچاتی ہے تحمی ویل وائد مونس تو پیچھے جو سیغہ تھا وہ بھی وائد مونس یعنی مزیلا تو اس طرح یہ مطابقت سیغہ کی اس کے ساتھ ہے اور نازمیر یہ علیدہ ہے تو تحمی نا ہمیں بچاتی ہے یہ جو چھتری ہمیں بچاتی ہے کس سے مینہ شمسی دھوپ سے فسائفی گرمیوں میں گرمیوں میں یہ دھوپ سے بچاتی ہے وامین الماتاری فششتائی اور سردیوں میں یہ بارش سے بچاتی ہے اب ہمارے ہاں تو اتنا رواج نہیں ہے کہ گرمیوں میں کافی گرمیوں ہو تو جناب دھوپ میں یہ امریلہ چھتری گرہ لے کے جا رہے ہوں مطلب اگرچہ لوگوں کو پر صورت ہو بھی لیکن اس طرح ہمارے ہاں رواج نہیں ہے یہ لوگ معیوب سمجھتے ہیں حالانکہ فائدہ اپنا استعمال کرنا چاہیے لینا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا لیکن یہاں پر انہوں نے جو کرنا چاہیے وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ گرمیوں میں یہ دھوپ سے بچاتی ہے اور سردیوں میں یہ بچاتی ہے بارش سے اور اس وغیرہ جو اس طرح کا معاملہ بن جائے آگے سؤال نمبر دس ممہ کہتے ہیں ممہ کس سے تسناو بنایا جاتا ہے کس سے تیار کیا جاتا ہے عطور عطر کی جمع عطر خوشبو لگانا یہ تو لفظ آپ نے بارہا سنا ہوگا عطر تو اسی سے جمع ہے عطور عطر کس سے بنائے جاتے ہیں مم الف مان تھا مان تسناو لطور کس سے بنائے جاتے ہیں تو من آیا نا ساتھ تو اس لیے مم الف مان کا جو علف تھا وہ حضف ہو گیا کیونکہ حروف استفام پر جب حرف جا رہا ہے تو یہ علف حضف ہو جاتا ہے تو اب اس کا جواب کیا ہے کومن سا جواب ہے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کس طرح یہ بنتی ہیں تو کہتے ہیں تو سناو لعطور عطور عطر بنائے جاتے ہیں بنتا ہے یوں نہیں ترجمہ کریں گے کیونکہ یہ فیل مجہول ہے جو سیگا پیچھا ہے تو سناو تو بنایا جاتا ہے تیار کیا جاتا ہے عطروں کو کس سے من الوردی والازہاری پھول اور کلیوں سے ان سے ہی بنتا ہے یقینا اب تو بعض کامیکل بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن یہاں پر حقیقی جو عطر وغیرہ ہیں اللہ نصیب کرے تو یہ ان کی باتیں ہیں آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کیسے کیسے معاملات چل رہے ہیں تو بارال ما اہم الفواق کہتے ہیں کیا ہیں اہم یعنی بہترین یا جو اعلیٰ جو ہیں فواقے پھل یا میوہ جات وغیرہ تو ان میں سے جو زیادہ اہم ہیں یا مشہور ہیں وہ کون کون سے ہیں تو آئیے ہم نے کئی چیزیں تو کھائی ہوں گی لیکن آئیے آج نام بھی سنتے ہیں کہ کون کون سے نام ہمیں پتا تھے اور کون سے اب نئے سیکھ رہے ہیں کہتے ہیں البرتقال بورتقال کہتے ہیں اورنج سنترا ٹھیک ہے مصمبی وغیرہ بیماری استعمال ہوتا ہے تو مختلف علاقوں کے اندر آپ مطلب آپ کے علاقے کے اندر جو بولا جاتا ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اورنج انگلیش میں سنترا وَالْتُفَاحُ اور سیب ایپل ٹھیک ہے وَالْمَوْزُ بَنَانَا كَيْلَ وَالْكُمْمَثَرَا ٹھیک ہے یہ بولتے ہیں یہ گواوا امرود وَالْخَوْخُ آرُو وَالْرُمَانُ اَنَار وَالْبَالَخُ اب بَالَخُ اس کے جنگلی علو بخارہ بھی اس کا لفظ اس کا معنی آتا ہے کچھ خجور کو بھی بولتے ہیں وَالْبُرْكُوْقُ یہ زرد علو بخارہ کو بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو مختلف طرح کہ ان کے معنی مل سکتے ہیں آگے کہتے ہیں سوال نمبر بارا اَيْنَا تَتَعَلَّمُ اَيْنَا کس جگہ تَتَعَلَّمُ تم پڑھتے ہو تم کس جگہ علم حاصل کرتے ہو سیکھتے ہو یہ کہاں سے تم نے سیکھا ہے سیکھانی سیکھتے ہو کریں گے اِنَّنِي اَتَعَلَّمُ کہتا ہے بے شک میں پڑھتا ہوں اَتَعَلَّمُ ٹھیک ہے مُتَعَلِّم آپ نے لفظ سنا ہوگا مُعَلِّم اور مُتَعَلِّم مُعَلِّم استاذ کو کہتے ہیں اور مُتَعَلِّم سٹوڈنٹ کو شگیرت کو یا سیکھنے والے کو ٹھیک ہے مُعَلِّم استاذ اسی طرح مدرس یہ بھی تدریس کرنے والا استاذ ٹھیک ہے اور مُتَعَلِّم یہ اس باب سے ہے گا اَتَعَلَّمُ تو اِنَّنِي اَتَعَلَّمُ فِي الْمَدْرَسَةِ الْإِبْدَائِيَتِ بے شک میں پڑھتا ہوں تعلیم حاصل کرتا ہوں پرائمری سکول میں ٹھیک ہے پھر یہاں سے کرنے کے بعد پھر کیا کرتا ہوں پھر فِي الْمَدْرَسَةِ السَّانْوِيَتِ مدرسہ اب یہاں پر مدرسہ یہ اسلامی ہی مراد نہیں ہے بلکہ مدرسہ اس کو سکول بھی مراد لیتے ہیں ٹھیک ہے سکول بھی مراد ہوتا ہے کوئی بھی یعنی جہاں پر درس حاصل کیا جائے سبق حاصل کیا جائے پڑھا جائے وہ مانا ہوگا سُمَّ فِي الْجَامِعَةِ کہتے ہیں مدرسہ سانویہ یعنی ہائی سکول یا کالیز وغیرہ میں پڑھنے کے بعد پھر فِي الْجَامِعَةِ یونیورسٹی میں آلہ یونیورسٹی میں پھر میں پڑھتا ہوں آگے سؤال نمبر تیرہ اَيْنَا تُوْدَعُ الْمَلَابِسُ کہاں رکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے وعداء سے مجھول کا سکہ تُوْدَعُ کہاں رکھے جاتے ہیں الملابِسُ کپڑوں کو کپڑوں کو کہاں رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں تُوْدَعُ الْمَلَابِسُ فِي السِّبَانِ لباس کو کپڑوں کو رکھا جاتا ہے الماری میں تیر کپڑ میں الماری میں اَوْ تُعَلِّقُ الْمِسْجَبِ اب یہاں پر اَوْ کا معنی ہے یا لیکن اَوْ بمانا وَاو بھی استعمال ہو سکتا تو اس کو اب اس طرح کریں گے اَوْ کو بمانا وَاو تو پھر معنی زیادہ بہتر رہے گا اور کہتے ہیں کہ اب اس کو دوبارہ ترجمہ کو سیکھیں کہ لباس کو کپڑوں کو یا کمانا کریں گے تو صحیح نہیں بڑھیں گا اور تو اَلَّقُ الْمِسْجَبِ اور کپڑوں کو لٹکایا جاتا ہے الْمِسْجَبِ ہینگر پر مسجب بولتے ہیں ہینگر کو کلیاں لیکن کلیاں مطلب ہینگر جو پلاسٹیو وغیرہ کے ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں تو ان کے اندر کپڑوں کو مطلب پریس اس طرح وغیرہ کرنے کے بعد مطلب تیع کر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر مسجب کے ذریعے اوپر جو صورتی علب بنی ہوتی ہے الْمَاری کے اندر اس کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے تو یہاں پر وہی مراد ہے تو یہ عوب مانا واو استعمال کیا ہے تو یہ مانا زیادہ بہتر بنتا ہے تو اس طرح کسی حرف کو کسی اور حرف کے مانا میں استعمال کرنا تو یہ آپ شرمیات العامیل اور اس طرح دیگر سرفن آف کی کتابوں کے اندر یہ پڑھیں گے اور آگے ہو سکتا آپ نے پڑھ لیا ہو آگے سوال آخری سوال ہے کہتے ہیں فِي اَيِّ فَسْلِن تَقْصُرُ الْأَظْحَارُ وَتَا فَتَّحُ کہتے ہیں کس فصل میں کس موسم میں فصل مطلب موسم کس موسم میں کسرت کے ساتھ کلیاں ہوتی ہیں تقصر کسرت کے ساتھ اظہار کلیاں یعنی کلیاں کس موسم میں کسرت کے ساتھ بنتی ہیں پیدا ہوتی ہیں موسم بہار میں موسم بہار کے اندر یہ جو نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں تو جی ناظرین یہ تھا بہتی لا جواب اور عالی سبق اس کے اندر بہت سے ہم نے نئے الفاظ سیکھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شوق اور محبت کے ساتھ علم دین سیکھانے کی توفیق عنایت فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم